اب آ جائے آپ نمازِ عیدین کے طریقے ہیں تو وہ تو ہوتی دو رکت ہے چاہے وہ عید الاضحہ ہو یا عید الفطر ہو دو رکتیں ہوتی ہیں اور اس میں بارہ تکبیرات ہوتی ہیں جو عبدالعوت کے اندر ردیس موجود ہیں الموتا امام مالک کے اندر موجود ہیں کہ سات تکبیرات سورة الفاتحہ سے پہلے پہلی رکت میں اور پانچ تکبیرات سورة الفاتحہ سے پہلے دوسری رکت یہ طریقہ ہے اور اگر کوئی بھول لیا ہے تو رکو کے بعد بھی کر سکتا ہے اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے اگر آپ نے وضو علیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ مان لیں اگر آپ انسان الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر یوں ساتھ تکبیرات کو آپ پورا کریں گے اور اس کے بعد یعنی یہ سنا پڑھنے کے بعد ساتھ تکبیرات پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورة الفاتحہ پڑھنی ہے آپ نے سننی ہے اور دوسری رکت میں امام جب سورة الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے اگر کوئی پہلے میں بھول گیا بہتا ہے دوسرے میں بارہ پوری کر لے یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں سنت افضل عمل ہے تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مہین چیز ہے اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہرنی نماز ہے ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے تہزور ایسا ہے جمعے کی بلا نماز سے ہوتی ہے اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جائے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خدبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں اور عید دین کے اندر کیا ہوتا ہے نماز پہلے خدبہ بعد پانچو تکمینوں میں بان نہیں جار میں نے بتایا کہ اگر رسالو یہ دین کرنا ہے تو رسالو یہ دین کریں گے اگر وضو یہ دین کرنا ہے تو وضو یہ دین کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے ہاں بھی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے آہاں وہ میں نے کلیر کر دیا کیا کرنا ہے اس لیے کہ عید کی نماز کے اندر ہمارے ہنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ انسالو یہ دین کرتے ہیں اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہنا ہے خیرہ وہ بارہ تکبیریں تو کہتے ہیں بھی نہیں وہ چھے تکبیریں کہتے ہیں تو اس کو بانتے ہیں تو ٹھیک ہے یار کسی بانے جو سال بعد یار رفاہ دین کر رہے ہیں نم کرن دیو شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دمہ والا انہوں نے ایک تماشہ لگایا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے وہ بھت رکھ کے آتے تھے وہ ساری تیزیں ختم ہو جاتی ہیں رفاہ دین نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو جے سال بعد ہو سکون علی نماز بھی بے سکون ہی کرنے لگے یعنی سنت کے بتاوے عمل کرنے ہی لگے تو کرنے تھے یار باندھنا کر آدھیوں کے در رفاہ دین ہونا تھا ایدہ قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفاہ دین کرے گا وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے اس کے بعد جو برباد کرتا ہے تو وہ کنوت وطر والا بھی رفاہ دین کرتے ہیں ان کو کر رہے تھے ہم بھی کرتے ہیں یہ وہ کہاں چناب ایدہین کا طریقہ دونوں اید کی نمازوں کا ہی طریقہ ہے اور نیت سب کے لیے وہ یہ ذہن میں حاضر کرنے ہیں لوگ کی اید والا نیت یاد کرا رہے ہوں کہ چناب یاد کر لو اے کرنے ہیں اچھے دی اور یہاں پہ میں آپ کو ذمہ بتا دوں جو آئمہ حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نقاط ہیں کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا اس کی نماز ٹارڈ ہی نہیں ہوگی کیونکہ امام سے آگے نکل گیا درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلی اب کئی امام جنازے میں ایدین میں عام نمازوں میں تو نہیں زیادہ جنازے میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اللہ اکبر اب نیچے جو چارے شروع کرتا ہے ایدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا وہ پہلے ہاتھ باند لیتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے راہ میں پہنچتا ہے نماز عید میں یا نماز جنازہ میں تو پھر میں اللہ کو اکتہ ہوں تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں اتنا لمبہ نہ کریں کہ پیچھے لوگ کے سانس کو اٹھیں یا ان کو ایجوکیٹ کریں اتنا لمبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب سپیکر نہیں تھی تو پیچھے تک وان بچانے کے لیے چلو آئی جائے کسی کو وارس آپ تو ضرورت نہیں ہے اللہ اکتہ سپیکر میں اتنے ماشاءاللہ وجود ہے اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے ادبار سے آ رہی ہیں جی سنت ہے جنازے میں بھی ہر تکبیر کے پر افلی ادین کرنا ہے یہ بھی سنت ہے نماز ایدین میں بھی ہر تکبیر کے پر افلی ادین کرنا سنت ہے عبدالعود میں واضح حدیث ہے مسرد احمد میں موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی الاسلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلاند کرتے تھے تو یہ جنرل ہے شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں ایدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالور ہیں وہ عید کے خدمے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی جاتے ہیں کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں یہ بالکل غلط ہے رفل ایدین تو الموجود کبیر تبرانی پہ ہے کہ رفل ایدین کرنے پہ ہر امیلی قیبز آپ کو دس نیکیے میں دیں تو اس لئے تو ہم کنوتیں بتر سے پہلے بھی رفل ایدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں زہر نہ کریں تو یہ آپ دس انگلی ہیں تو دس دربے دس کر لیں تو رفل ایدین کریں جی بتر میں بھی کریں عام حالت میں بھی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رفل ایدین کی ایکسپٹس آگئی ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اوچھی کہنے والے رفل ایدین والے نہ ملیں انقلاب تو آیا ہے نا جی صدا تو جھوم رہی ہے قلب سے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علیمی کتاب اللہ کا شکر ہے لوگ کتابوں کے ساتھ جھوڑ گئے